چینل کو لائک کرو پالے کرو سب کھرے کرو بین اکنٹ آگاو اور ہم آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو لے کے آئیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس ہر چیز جوہے بلکل پریش تیار ہوتے چاہے چکن کڑائی ہو بھیپو مٹنو دیسی ہو اچھی پریش تیار ہوتے سلام ہم نے بھیٹ کرتے ہوگے آپ تک مہرین سے ہوگے تو گائید آج ہم بنا رہے چکن کڑائی دو کلو چکن کڑائی اور آپ کو دکھائیں گے کہ دو کلو چکن کڑائی ہم کیسے بناتے ہیں تو یہ ہم نے دو کلو چکن تو اس کو پہلے ہم نے واش کیے اب ان کو ہم ہاف پرائی کریں گے اور پھر بیابر کے پاس دیکھے جائیں گے ہمارے ساتھ کریں گے شالی بھائی یہ کیا ہے تو بھر صاحب یہ ہم نے کی آدھا کلو کا ماتر تو ایک پہ پیاز بلا ہوا اور دس میلچے ہری میلچے اس میں ہم نے ڈالا ہوا ہے اور یہ ہم نے تیار کی مسائلہ دو کلیو چکن کر رہتے لیے یہ اب ہم نے ڈالیں گے سوشتے یہ اب ہم نے آئیل ڈالیں اس میں ہم ڈالیں گے چکن اس میں اب ہم ڈالیں گے توڑا سا زیرا اب ہم آئیل میں سوڑا سا پرائی کرنے لگے اور اس کے بعد ہم پھر اس میں ڈالیں گے اڈرک کا پیسٹ اب اس میں ہم ڈالیں گے توڑا اور اڈرک کا پیسٹ اب ہم ڈالیں گے دو چمچ نمک اس کے بعد اڈرک اور توڑا پیسٹ یہ ہم نے ابھی مسائلہ تیار کیوں اور ڈالیں گے دو چمچ اس میں اب ڈالیں گے دادر میرچ اب ہم اس کو اچھی سارا تیار کریں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں غریبی یہ اب آگئی ہماری غریبی اس میں ہے پیاس ٹماٹر اور میرچ اور توڑا اور اڈرک کا پیسٹ اس سے پہلے ہم نے ڈال لیا اس میں اور اس سے اب پھر اچھی طرح ہم اس طرح تیار کریں گے اس کو اب ہم اس کو رکھ رہے پانچ مٹ کے دم کے لیے ہمارے کڑے تیار ہونے والی ہے تو اس کو سرپ پانچ مٹ رہے پانچ مٹ دھپے رکھتے ہی تیار ہو جائے گا تو گائز ہے چکن کڑے اب بلکل تیار ہو گئی ہڈی جیسے آپ نے دیکھے کہ ہمارے چکن کڑے تیار ہو گئی ہے تو گائز ہمارا چکن چینل کو لائک کرو پالک اور سبکرے کرو اور ہم آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو لے کے آئیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس ہر چیز جو ہے بلکل تیار ہو گئی ہے چکن کڑے ایو بیپو مٹانوں دیسیو اچھی تیار ہو گئی ہے